اسلام علیکم. آج میں نے بات کرنے ہیں کچھ لوگوں کو ہاتھوں میں اور پاؤں کے جو تلف ہیں ادھر جلن محسوس ہوتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ سوئیوں چھوپ رہی ہیں تو اس کے لیے بات کرنے ہیں کہ آپ گھر پہ کیا کر سکتے ہیں اس چیز کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو سوکس ہیں وہ کارٹن والی یوز کرنے ہیں اور لیدر والی شوز یوز کرنے ہیں تو اس سے بھی آپ کو جو پاؤں کے اندر جلنے ہیں وہ کم محسوس ہوگی دوسرے نمبر پہ آپ نے وائٹامین بی ٹویلی کے سپلیمنٹ استعمال کرنے ہیں اکثر لوگوں میں وائٹامین بی ٹویلی کے ڈیفشنس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو پاؤں کے اندر جلن محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو وہ یوز کرنے ہیں تیسر نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے مگنیشم مگ دو اثر علامات ہیں مگنیشم کمی کی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پاؤں کے اندر جلن محسوس ہو رہی ہے تو کچھ لوگوں کو تو مگنیشم اگر آپ یوز کریں گے یا پھر اس کے سپلیمنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو ڈرائی فروڈ سے ملے گی جیسے یہ ایک روڈ بادام ہو گیا خجوریں وغیرہ ان کے اندر بھی جو مگنیشم کافی زیادہ ہوتی ہے تو یہ بھی آپ لے سکتے ہیں چوتھر نمبر پہ ہمارے پاس آئے کہ آپ اپنے پاؤں جو ہے ٹھن� کر کر رکھیں تو اس سے بھی آپ کو کافی اچھا ریلیف ملے گا اور ٹمپریری اور انسٹنٹ ریلیف ہے اس کے بعد آپ ہلڈی کے استعمال کر سکتے ہیں ہلڈی میں بھی انٹی انفلمیٹری پراپٹیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کافی اچھا جو ہے فائدہ دے سکتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایک اپسام سالٹ ہوتا ہے اپسام سالٹ کے اندر جو ہے مگنیشم کافی زیادہ ہوتی ہے اور اس کو اگر آپ پانی میں ملا کے اس میں آپ اپنے پاؤں جو ہے سوک کریں تو اس سے بھی آپ کو کافی ہلپ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جو انٹی اکسیڈنٹ ہے جیسے وائٹمن اے اے سی گلوٹا تھائون ہے ان کا استعمال کریں کہ کوئی یہ بھی جو آپ کی باڈی کے اندر زہریلے مادے ہوتے ہیں ان کو باہر نکالتے ہیں تو یہ بھی آپ کو ایک اچھا ریلیف دے سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے فوڈ مساج آپ نے فوڈ مساج کرنا ہے جنجر آئل سے جو ادرک والا آئل ہے اگر اس سے آپ اپنے فوڈ مساج کرتے ہیں اور یہ سینٹفیکلی پروون بھی ہے ریسرچ کے ذریعے پروون بھی ہے اس سے کریں گے تو آپ کو کافی زیادہ ریلیف ملے گا اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنی ڈیابیٹیز کو ٹریٹ کرنا ہے آپ نے ہائی بلڈ پیشر کو ٹریٹ کرنا ہے اگر گردے کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ٹریٹ کرنا ہے کیونکہ جب تک کاز ٹریٹ نہیں ہوگی تو یہ ختم نہیں ہوگا مسئلہ کیونکہ یہ ایک علامت ہے اور یہ مختلف بیماریوں یا کسی بھی وجہ سے آ سکتا ہے وائٹمن بیٹو ایلپی ریفنسی کے وجہ سے آ رہا ہے اگر وہ پوری ہو بھی تو سیٹ ہو جائے گا اگر ڈیابیٹیز کے وجہ سے آ رہا ہے اور زیادہ یہ ڈیابیٹیز کے وجہ سے علامات آ رہی ہوتے ہیں تو اپنی ڈیابیٹیز کنٹرول میں رکھیں گے تو آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا اللہ حافظ